نمسکار دوستو گیانوے آپی مندر ہے یا مسجد اے اے ایس آئی سروے سے سامنے آئے گا تین سو ترپن سال لڑائی کا سچ ورارسی جلہ جج کی عدالت نے بیتے سکروار کو سیل وجو کھانے کو چھوڑ کر گیانوے آپی پریسر کے سروے کا عادیز دیا ہے کوٹر نے کہا تھا کہ اے اے ایس آئی ریپورٹ بنا کر چار اگست تک دیں اور بتائیں کی کیا مندر توڑ کر اس کے اوپر مسجد بنائی گئی ہے مغل ساسک اورنگیپ کے فروان سے ورز سسٹین سسٹین نائن میں آدی بسویسر کا پرچین مندر دھوست کر اس کے اوپر مسجد بنانے کا دعوی ہندو پچھ کرتا رہا ہے اس آسائے کا ترک جلہ جج کی عدالت میں بھی دیا گیا ہندو پچھ کی طرف سے کہا گیا کہ ورز سسٹین سیبینٹین سے لڑائی لڑی جا رہی ہے تین سو تیرپند ورز ہو گئے ہیں اور اے اے ایس آئی سروے سے ہی سچ سامنے آئے گا سو موار کی صوبہ سے سروے بھی شروع ہو رہا ہے وہی مسلم پچھ کا دعویٰ ہے کہ گیان وہاپی کے میں مسجد ہی تھی مندر دھوست کر کے اس کے اوپر نہیں بنائی گئی ہے بہرحال وہی گیانک جانس سے گیان وہاپی کا سچ سامنے آ جائے گا جو بھی بھرانتیاں ہیں وہاں دور ہو جائیں گی دراصل جی لاجر ڈاکٹر رجائے کرشن بشویس کی عدالت نے رکھی سنگھ بنام ان نے بنام اتر پدیس راجوہ ان کے مقدمے کی سنوائی کی کرم میں قیس جلائی کو سیل وجو کھانے کو چھوڑ کر گیان وہاپی پریسر کے سروے کا عدیس دیا ہے گیارہ بندوں کے عدیس میں عدالت نے اے اے ایس آئی کے نردیس یعنی سنشت کرنے کو کہا ہے کہ بیوازوید بھومی پر کھڑی موجودہ سن رشنا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے وہ جس جس کی تصبر قرار رہے اے 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 نردیسک مسجد کے تین گمبدوں کو ٹھیک نیچے گراؤنڈ پینیٹریٹنگ رڈار تقنیقی سے سروے چھڑ کریں اور یدی آسک ہو تو خدائی کریں عمالت کے پسمی دیوار کے نیچے سروے کریں اور خدائی کریں سبھی تاکانوں کی جمین کے نیچے سروے کریں یدی آسک ہو تو ہی خدائی کریں اے اے رائے نردیسک آر جی نمبر نائن وان تھری جیرو پر سپریم کورٹ نے کیا دیس سیل وجوک آنے کو چھوڑ کر بیگیانی جانس سروے چھڑ خدائی کریں ویتیج جانس بیگیانی جانس کے لیے گراؤنڈ پینیٹرنگ رڈار سروے چھڑ اٹھانان ڈیٹنگ پدیتی اور ان ادھونک تقنیقیوں کا اپیوگ کریں اس سے یہ پتہ لگایا جا سکے گا کیا موجودہ سرنچنہ کا نرمار پہلے سے موجود مندر کے اوپر کیا گیا ہے مسجد کی پچھمی دیوار کی عمر اور پرکرتی کا بھی سروے ہوگا عدالت کے دیس کے مطابق عمارت میں پائی جانے والی سبھی کلہ کرتیوں کی ایک سوچی تیار کی جائے گی ان کلہ کرتیوں کی عمر اور پرکرتی کا پتہ لگایا جائے گا عمارت کی آئیو نرمار کی پرکرتی کا بھی پتہ لگایا جائے گا جی پی آر سرویچر کے ساتھ ہی جہاں بھی اوسک ہوگا وہاں اتخنن ہو کیا جائے گا کیان باپی کے موجودہ نرمار کی پرکرتی اور آئیو کا نردارن ہوگا اس کے لیے بیگینک طریقے اپنائے جائیں گے عمارت کے بیوین حصہ سرنچنگ نیچے موجود احتیاطی اور دھارمک محتوی کی کلہ کرتیوں ان برستوں کا بھی سروے ہوگا